بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپس ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حصہ ایمان میں رکھے آمین ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل دریسٹ زانگ وید حلی مائن ویلکم بیک ٹو مائی نیو ویڈیو فرنز آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کر رہی ہوں اس ویڈیو میں بہت خوبصورت سے یونیک سے نیک ڈیزائننگ آئی ڈیاز لے کر آئی ہوں میں آپ کو بتاؤں گی کہ اگر آپ کے پاس گھر میں ایکسٹر چیزیں پڑی ہیں مینز پلز پڑے ہیں یا بٹن پڑے ہیں یا جو تھریڈ وغیرہ ہوتے ہیں وہ پڑے ہیں یا سٹون پڑے ہیں تو آپ ان کو کس وی میں یوز کر کے اپنے نیک کو خوبصورت بنا سکتے ہیں فرنز گھروں میں اکثر اس طرح کے سٹونز پلز وغیرہ اور جینس بٹن جو ہوتے ہیں وہ یہ بہت زیادہ کام کی چیز ہے یہ پڑے ہوتے ہیں اگر آپ کے پاس جینس بٹن نہیں ہے تو اکثر گھروں میں جو کپڑے پھٹے پرانے ہوتے ہیں جینس کے ان کے اوپر سے بھی آپ اتار کے رکھ سکتے ہیں ان کو بھی یوز کر کے آپ اپنے نیک کو خوبصورت بنا سکتے ہیں ان کے اوپر ایمرائیڈی کر کے اور اگر آپ دیکھنا چاہتی ہیں کہ جینس بٹن کو کس طرح نیک کے اوپر ڈیزائن کر سکتے ہیں کس طرح اس پر ایمرائیڈی کر سکتے ہیں تو آپ کو اس ویڈیو کو فل ووچ کرنا ہوگا لاسٹ میں آپ کو جینس بٹن کے ساتھ ڈیزائننگ دکھائی گئی ہے اور اس کے اوپر ایمرائیڈی دکھائی گئی ہے فرنز یہ والی سٹون جو ہوتے ہیں یا پلز جو ہوتے ہیں اس طرح گھروں میں پڑے ہوتے ہیں اکثر لیسز سے اتر آتے ہیں یا آپ اگر کوئی ڈریس کے اوپر لگے ہوتے ہیں یا وہ پھٹ جاتے ہیں تو ہم اتار کے رکھ لیتے ہیں فرنز میں تو اتار کے رکھ لیتی ہوں اکثر جو ٹیلرز ہوتی ہیں وہ ہر چیز میں کچھ نہ کچھ بنانے کا سوچ رہی ہوتی ہیں وہ اس طرح کی چیز ضرور سنبھال کے رکھتی ہیں اور کچھ جو بریک پلز ہوتے ہیں بریک موتی ہوتے ہیں وہ بھی پڑے ہوتے ہیں ان کو بھی آپ یوز کر کے اپنے جو ہے نیکو خوبصورت بنا سکتے ہیں سٹائلیسی لک دے سکتے ہیں زیادہ لائٹ جو ورک ہے وہ آپ کر سکتے ہیں مارکیٹ کے بٹن سے یہ آپ دیکھیں کتنے خوبصورت طریقے کے ساتھ پورٹلی بٹن خود گھر پہ بنا کے اس کے اوپر پہز کا یوز کیا گیا ہے یہاں پہ بھی آپ دے سکتے ہیں کہ کتنے خوبصورت طریقے کے ساتھ امروئیڈی کر کے اس میں بٹن یوز کیا گیا ہے اکثر اس طرح کے بٹن جو ہوتے ہیں جرسیوں کے اوپر سے اتر آتے ہیں آپ آج کے مہنگائی کے دور میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ ویسٹ کرنا اچھی نہیں ہے کوئی جو بھی چیز آپ سنبھال کے رکھتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں آپ کے کام ضرور آتی ہے سو فرنز میرا مقصد یہی تھا کہ اس مہنگائی کے دور میں میں آپ لوگوں کو ایسے آئیڈیاز دوں جس طرح جیسے کہ آپ ان آئیڈیاز کو یوز کر کے گھر پہ اپنے نیک کو خوبصورت بنا سکیں بالکل ریزنیبل پرائز میں پرانی چیزوں سے جو اسے ری یوز کر سکتے ہیں جو پڑھی ہوتے ہیں جیسے کہ یہ دیکھیں جینرس بٹن کا بلیک یوز کیا گیا تھا اور تھریڈ کے آپ جو ہے جو ان کا تھریڈ ہوتا ہے یا آپ ریل جو تھریڈ ہم جس سے سلائی کرتے ہیں وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں ان کے اوپر ایمرائیڈی کر کے خوبصورت سا نیک جو ہے وہ لٹکن بنا کے لگا سکتے ہیں فرنس اس طرح میرر وغیرہ لگا سکتے ہیں سپنیں مل جاتی ہیں مل بھی جاتی ہیں اور ویسے گھروں میں بھی پڑھی ہوتی ہیں اکثر تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ بھاریک موتی کی میں بات کروں تو بھاریک موتی جو ہوتی ہیں وہ اکثر گھروں میں ہوتے ہیں کیونکہ جو ٹیلرز ہوتی ہیں وہ اس طرح کی چیزیں بہت ساری سنبال کے رکھتی ہیں تو وہ انہی کو ری یوز کر کے اپنے نیک کو خوبصورت بنا سکتی ہیں آج کے مہنگائی کے دور میں جتنا میں ایکسپینسیو چیزوں سے بچا جائے یا جتنے بزار کی چیزوں سے بچا جائے زیادہ اچھا ہے اس طرح آپ کو سستے طریقے سے گھر میں اپنے نیک کو خوبصورت بنانے کے آئیڈیاز جو میں نے آپ کو دیئے ہیں تو آئی ہوپس ہو کہ یہ تمام آئیڈیاز آپ کو بہت زیادہ فرنس پسند آئے ہوں گے پسند آئے ہوں تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجئے گا فیملی اینڈ فرنس کے ساتھ اور مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے آئیڈیاز آپ کو کیسے لگی ہے اور کون کون کس کس نے یہ سوچا ہے کہ میں بھی اپنا نیک اس طرح ڈیزائن کروں گی تھانکس فور واشنگ نیکس ویڈیو میں نیکس ڈیزائن کے ساتھ اللہ حافظ